موسیقی ٹائر نظر آتش کر دیا گئے شہر کی سیاسی اور سماجی دینی اور بیوپاری انتظامیاں کے شہری اتحاد کی جانب سے جمز کے قرمڈ ڈریکٹر ڈاکٹر عبدالوہی تگڑ اور ٹھیکیدار شاہد شاہ کو اٹھانے کیلئے ستنوے روز بھی بی این پی میگل اور ایم ڈبلی ایم کی محضبانی میں شہر کے اہم ڈی سی چاک پر دو گھنٹے علامتی بھو خرطال کی گئی اور قائد آزم روڈ پر بڑا مظاہرہ کیا گیا د دھرنا دیا گیا اور ٹائر نظر آتش کیے گئے جس کے بائیس کافی دیر تک ٹرافک موطل رہی جس میں سینکڑوں شہری ٹریڈ رہنما اور مختلف تنظیموں کے کارکران اور تنظیموں نے الگ الگ مظاہرہ نکال کر شرکت کی اس موقع پر شہری اتحاد کے صدر محمد اکرم عبدو جنرل سیکیٹری ڈاکٹر اے جے انساری بی این پی میگل کے مرکزی جنرل سیکیٹری کمیٹی کے ممبر میر عبدالغفور میگل غلاب جان میگل ایم ڈاکٹر ایم کے مرکزی ترجمان علامہ مقصور ڈوم کی وسیم لطیف مہران سوشل پارم کے وکیل عبدالحائی سومرو جی ایو آئی کی حماداللہ انساری سیول ہاسپٹل جیک مباج کے سابق ایم ایس ڈاکٹر خالد حسین اے پی سی کے محمد شبان عبدو وومن رائٹس کے جاکر خان جاکرانی ایس ایو کے فردہ حسین لکھر نیشنل پارٹی کے شاہد جوادی ڈوم کی اتحاد کے عبدالفاتح اور دیگر نے شرکت کی تحریک کے بعد عابد سندھی نوجوان اتحاد کے محمد موسیٰ مہر بی ایس او کے اتنان بلوچ سماجی رہنما سوہیل احمد عباسی میرانی اتحاد کے علی بکش میرانی نے اپنے تقریر میں کہا کہ خراب کے پیسوں سے بنی ہوئی جمز انسٹیٹیوٹ میں مزیزوں اور یتیموں کے کروڑوں روپے کھانے والے کبھی کامیام نہیں ہوں گے لیکن تباہ ورباد ہو ج جائیں گے اس لیے جمز کو بچانے کی لیے کر اپ ڈائریکٹر کو اور ٹھیکے دار کو اٹھانے تک جدو جہد جاری رہی گی جو کہ صرف جبکہ عوام کو سہد کی سہولیات کوئی اثر نہیں جبکہ ساتھ جنوری کو جمعہ کے دن احتجاج نہیں ہوگا اور جبکہ آج جنوری کو شہری اتحاد کے صدر محمد اکرم عبدو اور نوجنوری کو نیشنل پارٹی اور ملاب فارم کی مزبانی میں احتجاج کیا جائے گا